اسلام علیکم میں ڈاکٹر عابد قاضی ہوں میں بچوں کا سرجن ہوں اور اس وقت میں لاہور میں ایز ای پیڈیٹک سرجن کام کر رہا ہوں اس سے پہلے میں تقریباً ستائیس ساتائیس سال سے پیڈیٹک سرجری میں کام کر رہا ہوں جس میں کچھ عرصہ پاکستان میں اور تقریباً بارہ تیرہ سال انگلینڈ میں ایز ای پیڈیٹک سرجن کام کیا ہے تربیت کے لحاظ سے میں نے پہلے پاکستان میں پیڈیٹک سرجری میں کام کیا یہاں پہ میں نے ایف سی پیس کیا اور انتہائی محنت سے کام کیا پبلکیشنز کی جس کی وجہ سے مجھے ایون بہت کم عمری میں گورنمنٹ نے تمغہ امتیاز عطا کیا اس کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں انگلینڈ جا کے پیڈیٹک سرجری میں ہی کام کروں اور وہاں پہ ٹریننگ کے منازل تیہ کرتے ہوئے میں وہاں پہ ایز ای کنسولٹنٹ پیڈیٹک سرجن بن گیا لیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میری ضرورت زیادہ پاکستان میں ہے بنسبت انگلینڈ کے اور اس کے بعد میں دو ہزار بارہ میں پاکستان واپس آ گیا جب سے میں چار سال شوکت خانم ہاؤسپرل میں کام کیا اور اب میں از ای پرائیویٹ پیڈیٹک سرجن کام کر رہا ہوں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ انگلینڈ میں کنسولٹنٹ پیڈیٹک سرجن تھے تو ان حالات میں جبکہ ہر شخص ملک سے باہر جا رہا ہے اب واپس پاکستان کیوں آئے تو اس میں سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو کہ میرا اپنا ملک ہے جو میرا اپنا کلچر ہے اس میں میں رہنے میں بہت زیادہ ترجیح دیتا ہوں بنسبت انگلینڈ میں رہنے کے جہاں پہ انسان کی جو رشتے آپس میں جو پرسنل ریلیشنشپس ہیں وہ بہت ہی مصنوعی سے لگتے ہیں پاکستان کی بنسبت اور اس طرح سے جیسے میں نے کہا کہ میرے جیسے پیڈیٹک سرجن وہاں پہ سینکڑوں ہیں لیکن میرے جیسے پیڈیٹک سرجن پاکستان میں بہت ہی گنے چنے ہیں تو جہاں میں زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں بنسبت انگلینڈ کے تو یہ اسی وجہ سے میں پاکستان واپس آگیا جہاں تک لوگ پوچھتے ہیں کہ بچوں کے سرجن کی کیا ضرورت ہے جبکہ جو جنرل سرجن ہیں وہ بے تہاشا اور ہر شہر ہر قصبے میں تقریباً موجود ہیں بنیادی طور پہ بچوں کا سرجن بڑوں کے سرجن سے اس طرح سے مختلف ہوتا ہے کہ وہ اس کی ٹریننگ پیڈیٹرکس میں اور پیڈیٹک سرجری میں ہوتی ہے اس کو بتا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے سے کیسے شفقت سے بات کرنی ہے اس کو ہنگلل کیسے کرنا ہے جس طرح ایک نیوبونڈ بیبی ہے اس کی ناپی اتارتے ہوئے بعض اوقات باب ڈرتا ہے لیکن پیڈیٹک سرجن جو ہے اس کی تربیت ہے کہ وہ بلکل چھوٹے نو مولود بچوں کو کیسے اس کو ہنگل کرنا ہے پھر ان کی دماؤں کی ریکوائرمنٹ پھر ان کے آپریشن کے آزار پھر اس میں جتنا آپ کو ڈیلیکیسی اور انتہائی احتیاط چاہیے ہوتی ہے اور اتنا نازک پن سے جس طرح ہم خوراک کی نالیج جس بچے کی نہیں ہوتی اس کو ہم جیسے جوڑتے ہیں وہ بلکل جس طرح انتہائی ماہر گھڑی ساز ہوتا ہے جو بلکل چھوٹے پرزوں سے ڈیل کرتا ہے اس کو آپ لوہار کو نہیں دے سکتے کہ یہ گھڑی ٹھیک کر دو یہی فرق ہے پیڈیٹک سرجن کا اور ایڈل سرجن کا میں جیسے پہلے ارز کر شکا ہوں کہ میری تربیت پیورلی از ای پیڈیٹک سرجن ہوئی ہے اور پچھلے ستائیس ساتائیس سال سے یہی کام کر رہا ہوں اس سے پہلے انگلینڈ جانے سے پہلے پاکستان میں اور پھر انگلینڈ میں تو گریچولی میری جو پریکٹس ہے اس میں بہت سارا ایک وائیڈ سکوپ ہے جو میں سرویسز پروائیڈ کرتا ہوں بچوں کے لحاظ سے میری جو مین انٹریسٹ ہے وہ جنرل پیڈیٹک سرجن کے ساتھ جو نومولود بچے ہیں ان کی سرجری اور جو بچوں کے کینسر ہیں ان دو چیزوں میں میری خاص میں سمجھتا ہوں کہ مہارت ہے اور بچوں کے کینسر کے ساتھ میرے ایک خاص جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ پیڈیٹک یورولوجی میں ہوئی ہے جس میں کہ بچوں کے پہشاب اور گردے کے امراض جو ہیں جس طرح ایڈل یورولوجی سے آپ کمپے کر سکتے ہیں اس طرح جو پیدائشی امراض ہیں بچوں کے یورولوجی کے اس میں میری خاص تربیت ہوئی ہے اور میں یہی سرویسز جو ہیں بنیادی سرویسز لائک سرکمسیشن سے لے کے جو ہرنیا ہائیڈروسیل کنی کے پرابلمز جس میں کہ اگر کسی کہیں کنی میں رکاوت ہے یا کنی ٹیومرز ہیں اور چینل سرجکلی پرابلم جس میں میں سپسیفکلی سمجھتا ہوں پاکستان کے لحاظ سے جو چند ایک چیزیں میں کرتا ہوں جو کہ بہت سارے اور پیڈیٹک سرجن نہیں کرتے ان میں سے ایک منیمال ایکسس سرجری ہے جس کو کہ لاپروسکوپک سرجری بھی کرتے ہیں جو میں چیسٹ کی ڈیزیز کے لیے اور پیٹ کے امراض کے لیے منیمال ایکسس سرجری کرتا ہوں جہاں تک بچوں کے کینسر کا سوال ہے میں جو سولیڈ ٹیومرز ہیں بچوں کے وہ زیادہ اس میں میری انوالپنٹ ہے although کہ جو چند ایک چیزیں ہیں جیسے لکھیمیاز اور ہوجکنززیز ایسٹر اس میں بھی جو بچوں کا سرجن ہے وہ رول پلے کرتا ہے in terms of supportive treatment کہ کسی کو vascular access دینی ہے کیونکہ ان کو کیمو تیرپی جب ملتی ہے تو چھوٹی وینز میں بار بار کیمو تیرپی لگانے سے وینز خراب ہو جاتی ہیں تو ایک سروس جو میں بہت اچھے طریقے سے پروائیڈ کر سکتا ہوں وہ جس کو لائن سروس کہتے ہیں جس میں پورٹاکیت ہیں پرووییک لائن انسرشنز ہیں یا پریفریلی انسرچڈ کیاتیٹرز ہیں ان کو ایک بہت اچھی سروس کے طور پر میں پروائیڈ کرتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ جو بچوں کے صالیڈ ٹیومرز ہیں جس میں سب سے کومن ویلمز ٹیومر ہے جو کیڈنی کا ٹیومر ہے وہ میں نے ایک سو سے زیادہ ٹیومرز جو ہیں صرف پچھلے چار پانچ سال میں ہی کیے ہوئے ہیں اس میں ایک میری خاص مہارت ہے اور پھر اس میں جو مشکل ترین ٹیومرز سمجھے جاتے ہیں جو کہ جس طرح بعض اوقات رگوں کے اندر جو ہے انفیرو وینکیور کے اندر ویلمز ٹیومر گرو کر جاتا ہے اس کو نکالنے کا جو عمل ہے جو کہ انتہائی پہ اچھیدہ ہے اس میں میری خاص مہارت ہے اور اس کے علاوہ چند اور کینسر جس طرح سے سیکرو کوکسجنل تیراتومر جس کو کہتے ہیں یا جرم سیل ٹیومر جو لڑکوں اور لڑکیوں دونوں میں ہو سکتا ہے یا نیورو بلاسٹوما ہے اور نیورو بلاسٹوما خاص طور پہ وہ والے جو کہ رگوں کے اردگرد لپتے ہوتے ہیں خاص طور پہ پیٹ کے اندر آرچریز کے اندر جو کہ انتہائی مہنت اور مہارت کا کام ہے اور طرح ٹائم کنسیومنگ بھی ہے جس میں آپ کا ٹائم بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے آپریشن کرنے میں لیکن پہلاخر جب آپ اس کو نکال لیتے ہیں سو فیصیدی ٹیومر کو تو اتنی ہی تسلی اور سیٹسفیکشن آپ کو از ای سرڈن بھی ملتی ہے اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ اب جنرل سرڈن سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جنرل سرڈنز جو ہیں ان کے لیے یہ والے جو ٹیومرز ہیں وہ انہوں نے بعض وقت دیکھے ہی نہیں ہوتے ہیں یا جو اس کی پیچید کیا ہیں جو ٹیومر کے ساتھ اسوسییٹڈ ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے ان کا علاج کرنا ضروری ہے یہ چیزیں بہت سارے سرڈنز ایون باز وقت پیریڈک سرڈنز اگر اس کا ایکسپویجر نہیں ہوا ہے اور اس کی تربیت کا حصہ نہیں رہا ہے میں نے انگلینڈ میں انگلینڈ کے بہترین سینٹرس میں اس کی مہارت حاصل کی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ سرویسز یہاں پاکستان میں مہیا کر سکتا ہوں ہم نے پہلے پیریڈک کینسر کے حوالے سے بات کی اب میرا جو ایک خاص رول ہے پیریڈک کینسر کے علاوہ وہ جمعیل پیریڈک سرڈی سرویس پروائیڈ کرنا ہے جو کہ اگر میں پاکستان میں جو پیریڈک سرڈنز ہیں اس سے تھوڑا سا مختلف وہ کرتا ہوں چند ایک جو عام کنڈیشنز ہیں جس طرح سے ہر پیریڈک سرڈنز جو ہے وہ بچوں میں جیسے فورن بوڈیز ہم کہتے ہیں جو حلق میں بھی جا سکتی ہیں خوراک کی نالی میں بھی اور سانس کی نالی میں بھی وہ ہم سارے لوگ کرتے ہیں لیکن اس میں جو میں الگ سے کام کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک میں والدین کے لیے اور جنرل پبلک کے لیے اس کی ایک مہم کے طور پہ آگہی مہم کے طور پہ وہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر پیشنٹ جو آئے وہ واپس جائے تو اپنے ساتھ دس بیس اور لوگوں کو بتائے کہ اگلے بچے کو کیسے ان چیزوں سے بچا کے رکھنا ہے اور یہ ایس ای پیریٹک سرڈنز ہمارا سوسائیٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ ہم جو پریونٹیو میڈیسن ہے اس کو پریکٹس کریں اسی طریقے سے سرکمسرشن ہرپیڈیٹک سرڈن کرتا ہے ہم کمپلیکیٹڈ جو پیچیدہ ہوئی سرکمسرشنز ہیں جو کسی اور کی ہیں جس طرح بلیڈنگ ہو رہی ہے جب وہ بچہ آتا ہے تو ہم اس پورے خاندان کو اطلاع کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی بچہ ہو اس کو کیسے آپ نے اس کمپلیکیشن سے بچانا ہے پھر اسی طرح سے چند ایک چیزیں ہیں جو کہ ٹائم لیمٹنگ ہیں جس کو کہ جیسے کہ ایک بڑی امپورٹن چیز ہے ٹیسٹکل اٹورشن یا انٹسٹائنل والولس اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو گھنٹوں کے لحاظ سے ضروری ہیں کہ آپ ان کے اوپر فیصلہ کریں اور فوری طور پر فیصلہ کریں اس میں رات نہیں گزار سکتے ان بیماریوں کے ساتھ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک تو پیرنٹس کو پہلے سے پتا ہوگا تو وہ فوری طور پر آپ کے پاس آئیں گے اب ٹیسٹکل اٹورشن جو ہے آپ کے پاس صرف چار گھنٹے ہیں اور اسی طرح سے اگر انٹسٹائن کو گرا لگ گئی ہے اس میں بھی آپ کے پاس دس بارہ گھنٹے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے بلکہ اس سے بھی باز وقت کم ان ساری چیزوں کے لیے جو پریونٹیو میڈیسن کی کیمپین ہے وہ انتہائی ضروری ہے اسی طرح والدین اکثر میرے پاس آتے ہیں کبھی ایک الٹرسائن لے کے یا کبھی کسی اور سرجن کا ایک مشورہ لے کے کہ آپ کا بچہ اس کے اپینڈیکس کو آپریشن کی ضرورت ہے یا اپینڈیکس نکالنے کی ضرورت ہے بہت دفعہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو بچہ بھلا چنگا دور رہا ہوتا ہے تو میں والدین سے پوچھتا ہوں کہ آپ والدین کے طور پر سوچئے ڈاکٹر کے طور پر نہیں سوچئے کیا اس بچے کو کسی علاج کی ضرورت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ٹھیک لگتا ہے جب آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو بچہ ٹھیک ہے کیونکہ والدین سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا اپینڈیسائیٹس ایک انتہائی آپ کہہ لیں لیکن یہ ہے کہ بچے کے پیٹ میں درد ہوا فٹ سے کوئی سرجن تیار ہو جائے کہ ہم اس کی اپینڈیکس نکال دیں یا الٹرشان پر کوئی معمولی سی چیز دکھائی دے تو آپ کہیں کہ یہ تو خراب ہو گیا آپ اس کو اپینڈیکس فوراں نکال دیں اور ایک اور خرابی جو ہم ڈاکٹرز کرتے ہیں پاکستان میں اور وہ بہت کومن ہے وہ میس یوز آف انتی بائیوٹیکس ہے کسی کے پیٹ میں ہلکا سا درد ہوا اور اس کو فٹا فٹ ترڈ جنریشن سفلس پورنز دے دیں اب یقین مانیں ابھی بھی انگلینڈ میں ایک تو یہ ہے کہ انتی بائیوٹیکس ویسے نہیں بے درہر استعمال کی جاتی ہیں لیکن جب اس کی پروپر انڈیکیشن ہوتی ہے جب ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو بنیادی انتی بائیوٹیکس ہے ابھی بھی پینیسلینڈ وہاں استعمال ہوتی ہے اور افیکٹیو ہے پاکستان میں بھی میرے بچوں میں جو میرے پیشنٹس ہیں اس میں میں موکسیسلین استعمال کرتا ہوں اور ابھی بھی افیکٹیو ہے لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیوں جو بہت سارے ہم ڈاکٹرز ہیں وہ سیفلس پورنس پہ کیوں اعتماد رکھتے ہیں یہ میرا پیغام ہے اور میری کوشش ہے کہ ہم مسیوز آف انتی بائیوٹیکس اس کو پیوینٹ کریں اور اس طریقے سے میرا جو کیریئر ہے پیڈیائٹک سرجری اس کا ایک پیشن ہے اور اس کا ایک مشن ہے کہ بچے ہمارے ملک میں سہد مند رہیں اور اس سہد مند اور اس سے ایک سہد مند معاشرہ جو ہے وہ ترقی پائے اور انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا